کیرلا میں یہ سفر ہم لوگوں کا چوتھی مرتبہ ہوا ہے اس تقریباً چھے مہینے کے عرصے میں پہلی مرتبہ تقریباً چھے ماہ پہلے پہلی مائی اپریل مائی کا ہی شاید موقع ہے پہلی مرتبہ کیرلا والوں نے جو ہے اپنا ایک جوڑ کیا تھا گڑوں کے مشورے سے اس وقت تک وہ ابھی الگ نہیں ہوئے تھے پورا کیرلا ایک ساتھ ہمارے ساتھی اور ان کے ساتھی سب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے تھے تو اسی میں مل کر کام کرتے ہوئے ہی انہوں نے یہ چھوڑ کیا تھا اور وہ دی محتاط طریقے سے اپنے ساتھی جن کے متعلق اتمنان تھا کہ یہ شورائی ترتیب پر کام کریں گے ایسے ساتھیوں کو انہوں نے دعوت دی تھی پورے صوبے کے سطح پر اور دعوت چلائی تو انہوں نے بڑے حالات ان پر آئے بڑی چاروں طرف سے روکاوٹے آئی دھمکیاں دی گئی روکا گیا اور ہر طرح سے جوڑ نہ ہونے کے لئے جو جو کوشش کر سکتے تھے اور انہوں نے وہ ساری کوششیں کٹ آئی اور حتیٰ کہ خود ان کی اپنے مرکز میں ان کی اپنی مسجد جو ان کی اپنے کابوں میں تھی اس میں بھی جوڑ کرنے نہیں دیا تو بلاخر آخری وقت میں انہوں نے بڑے ساری دعوت چل گئی تھی مسجد میں منع کر دیا ان کی اپنی مسجد میں اور اس کے لئے انہوں نے پولیس تک کا سہارہ لے لیا اور اس طرح کی روکاوٹیں ڈال کر انہوں نے کی تھی تو بروقت ان حضرات نے پریشان ہو کر مشورہ کیا کہ اب ساری پاک چل گئی ہے اور جوڑ کہاں کریں تو انتفاقا مسجد ہی گئے بلکل تھوڑا سا فاصلے پر ایک شیڈ ان کو خالی مل گیا جو فیکٹری بننے جاری تھی وہ بلکل خالی پڑا ہوا تھا تو وہ انہوں نے فوراں تیہ کر لیا اور اس میں سارے انتظامات لائٹ کے اور پانی کے اور سب چیزوں کے کر لیا اور اس میں جوڑ الحمدللہ ہو گئے لیکن اس جوڑ کے ہونے تک جیسے میں نے جیسے بتایا کہ ہر طرح کی روکاوٹیں ہوتی رہی چاروں طرف سے ہر علاقے میں بھی ساتھیوں کو آنے سے انہوں نے روکا تو غرص وقت دو دن کا جوڑ تھا جس میں مولانا عبد الرحمن صاحب رویانا اور بھرل اکبر شریف صاحب اور بندے کا اختیہ ہوا تھا تو ہم تینوں گئے تھے مولانا عبد الرحمن صاحب نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ براہ راست ان کو اپنے فونوں پر باہر ملکوں سے دھمکیاں آئیں کہ آپ یہاں کیوں آئیں تو بغیر بہرحال ان کو درائے دھمکایا گیا پھر ان سب حضرات نے پروانی کیلئے کے لئے رویانا پہنچے اور وہ جوڑ پہلی مرتبہ جوڑ ہوا تھا اور ابھی علاہدہ بھی نہیں ہوئے تھے تو اس جوڑ میں بڑی مشکل سے ان کا مجموعہ پورے صوبے سے دو سو یا ٹائیسو کے خراب دوسرے دن ٹائیسو کا مجموعہ پہنچا پورے صوبے سے اور علماء بھی بہت ڈرتے ڈراتے بیس بچیس علماء اکرام پہنچے تھے تو ان سے پہرحال مذاکرات ہوئے علماء سے بھی عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد علاہدہ سے ان علماء کے ساتھ پھر مولانا عبد الرحمن صاحب نے پھر مولانا عبد شریف صاحب نے اور پھر ہم نے بھی تینوں نے بھی الگ الگ مجلسوں میں ان علماء سے پھل کر مذاکرات کیے اور ان میں بڑی ہمت آئی اور پرانے ساتھیوں نے ان میں ہم لوگوں نے تے کیا تھا کہ کوئی بات وضاحتی نہ آوے مضبط انداز میں ان کو بات سمجھا کر بھیجا جائے تو پہلے دن ساری مجلسیں اسی طرح مضبط انداز سے ہوتی رہی تو وہ مجموعہ بڑا پیچائن بے قرار تھا کہنے لگے کہ بھائی جس مقصد کیلئے بلائے ہیں وہ بات آ ہی نہیں رہی ہے یہ شہنمبر کی بات تو ہم زندگی پر سنتے رہے وہ سناؤں جس کیلئے بلائے ہیں تو ان لوگوں نے تقادہ کیا کہ وضاحت والی بات ہو تو وہ پہلا چھوڑ تھا اس کے بعد ان پر بڑے حالات آئے بہت حالات ہیں بیان نہیں کر سکتے کتنے حالات ان لوگوں پر آئیں حتیٰ کہ وہ لوگ وہاں گئے ڈیلی اور جا کر جو وہاں کے پورے صوبے کے امیر صاحب سے ذمہ دار چل رہے تھے جن کو حضرت جیرحمد اللہ علیہ نے پورے صوبے کا امیر مقرر کیا تھا حاجی عبدالسطان شرسہ ان کو ان لوگوں نے جو ہے وہاں جا کر ان کی عمارت کو منصوب کرانے کی کوشش کی تو بہرحال انہوں نے قبول نہیں کیا ڈیلی میں انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی ہم ان کو بہت زمانے سے جانتے ہیں انہی کے ساتھ انہی کی ماں تہتی میں کام کرو تو یہ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو ادھر کی دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ چاہے جیدر کی دعوت ہے مگر انہی کی ماں تہتی میں کام کرو تو وہ آئے بہرحال بڑی مشکل سے کام کرتے رہے یہ مل جل کر ہی چلتا رہا معاملہ فقید ان حضرات نے جیسے وضاحت سنی تھی تو ان کا دل منشرح تھا کہ ہم شورائی ترتیب پر کام کریں گے تو یہ نظرات نے یہ تہ کیا کہ ہم کو ذہن ساجی کا کام کرنا چاہیے تو ملاقاتوں کے ذریعے سے انہوں نے انفرادی ذہن بنانا شروع کیا تو وہ ساری کارگوزاریاں انہوں نے وہاں پہنچے ہی تہلی کو اور پھر اگلے مرتبہ پہ دوبارہ تہلی گئے اور جا کر انہوں نے ان کی عمارت کو منصوب کرائے اور پھر دوسرے صاحب کو امیر بنا کرائے اور تب سے وہ دونوں میں جدائی واقع ہو گئی اور وہاں سے دونوں کو کام الگ ہوا اور پھر شرعی ترتی پر یہ کام انہوں نے اپنا الگ سے شروع کیا کام کرنے میں حالات تو بہت آئے مگر بڑا جم کر بڑی ہمت سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور پھر خودشتہ جو فیض الہی کا مشورہ ہوا تھا ایک دیڑ دو مینا پہلے اس موقع پر وہاں یہ حضرات آئے تھے اور ساری پریشاریوں کا انہوں نے بڑوں کے سامنے اظہار کیا تو بڑوں کے طرف سے ان کے حالات سننے کے بعد مشورہ دیا گیا کہ آپ علماء کا ایک چھوڑ کرو پورے صوبے کے علماء جتنے چھوڑیں آپ انفرادی دعوت چلاؤ اور ایک علماء کا چھوڑ کرو علماء کے سامنے ساری بات کھل کر آ رہے تو پھر تمہارا راستہ انشاءاللہ کھولے لیں تو الحمدللہ انہوں نے علماء کا چھوڑ کیا تو تقریباً دیڑ مینا پہلے اس میں میں اور مفتی اسلم صاحب ہم دونوں گئے تھے اور ماشاءاللہ وہ علماء کا جھوڑ ہوا بہت کامیاب رہا تقریباً وہ دو دن کا پورا دن بھر کا جھوڑ رہا زہر کے بعد سے عشاء کے بعد تک یہ جھوڑ رہا دن بھر کا اس میں ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ان کے سامنے وضاحت والی بات آئی اور اس مرتبہ جو انہوں نے حمد سے پورے علماء کو جدعوت دی تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ بن گیا اور اس جوڑ میں تقریباً پونے دو سو علماء اکرام جمع ہوئے پہلے جوڑ میں سے بیس پچیس علماء آئے تھے اور بہت کردے ڈردے اس جوڑ میں بہت حمد سے ان لوگوں نے جو دعوت دی تو پونے دو سو علماء اکرام آئے تھے اور ایک تقریباً یہ تو کرلہ کے صبح کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہیں وہ تعداد جو ہے بہت اس پر خوش رہے اور سو قرآن ساتھی بھی منتخب اپنے طور پر آ گئے تھے ساتھ میں تو اس جوڑ میں ماشاءاللہ جو کھل کر مذاقرات ہوئے ساری چیزوں کے تو علماء کو کچھ سوالات بھی تھے ان کے ذہنوں میں سوالات بھی آئے اس کی روشنی بھی ان سے کھل کر کے بات کی گئی تو الحمدللہ علماء بہت مطمئن ہوئے بہت منشرا ہوئے عشاء کے بعد ان لوگوں نے پیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ ساری بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے تو اب ہم اس کو پورے صوبے میں اس کو ہم کیسے چلا ہے انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں انہوں نے سنا کہ اس وقت تو تھوڑا سا ہم نکل گئے تھے کیونکہ وقت ہو رہا تھا سفر کا ہوائی جہاز کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم لوگ نکل گئے تھے لیکن ان کا مشورہ جاری رہا ہم راستے بر میں ان سے مشورے سنتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے تو الحمدللہ انہوں نے یہ مشورہ کیا عشاء کے بعد کہ ہم پورے صوبے کے چار زون ہیں چاروں زونوں میں ہم اپنی سیروزہ علمائی کی جماعت بنا کر علماء سے ہم ملاقات خود کریں گے اور ان کو دو دن تک ہم دعوت دیں گے اور تیسرے کی نکھٹا کر کے ہم علماء کے سامنے ہم خود یہ وضاحت کریں گے تو چنانچہ الحمدللہ اس کے لئے نام تشکیل ہوئے سوہ سو علماء اکرام نے تین دن کے لئے نام پیش گئے اور ان کی جماعتیں بن گئی چاروں زونوں کی جماعتیں بن گئی اور ان کے تاریخیں بھی تہیک گئی اور ان نظرات نے تہیکیا کہ ہم جائیں گے بعد میں ہم نے کاروزاری بھی پوچھی تو ماشاءاللہ ایک زون کی جماعت نکلی اور نکل کر انہوں نے خوب ماشاءاللہ قاتبی کی اس زور میں کام بھی کیا تین زونوں کی جماعتیں ابھی نکلنا باقی ہے اب اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ انہوں نے ایک ان کا مہانہ مشورہ تھا جو بہت سالوں سے نہیں ہوا تھا بہت نینے میں تقریباً اس پورے عرصے میں بہت کمزور پڑ گیا تھا اور یہ چھ مینہ پہلے ہی چونکہ علاق ہوئے تھے تو اپنے مشورے کی ترتیب نہیں بنی تھی تو گرشتہ انہوں نے قرآنوں کا ایک جوڑ کیا مشورہ کیا انہوں نے پورے صوبے کے ساتھ ہی اس میں آئے تھے مشورہ پھر اس میں بھی ہم لوگ ہم لوگوں کا جانا ہوا تھا تو نور بھئی گئے تھے اور عمہ اور مفتی طاہر صاحب بھی ہم لوگ گئے تھے تو ماشاءاللہ مشورہ ہوا وہاں کوئی وضاحت والی بات زیادہ نہیں آئی آخری ایک اصل کے بعد کی تھوڑی سی مجلس تھی جس میں تھوڑی سی وضاحت مصبت انداز سے آنا تھا کیونکہ مجموعہ بہت سارا نیا تھا مشورے کا مجموعہ تھا تو اصل میں وہ تاریخ دے تھی حاجی فاروخ صاحب کی فاروخ صاحب کا اس وقت میں سفرتے ہو گیا تو ان کے ناجانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے وقت پر مشورہ کر لیا پھر فاروخ صاحب سے انہوں نے دوسری تاریخ لی وہ ہی یہ ہماری کل کی تاریخ تھی یہ دوسری تاریخ لے کر انہوں نے فاروخ صاحب کو دعوت دی تھی اور یہ مشورہ انہوں نے چھ مہینے میں ایک مرتبہ جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں پورے صوبے کا یہ مشورہ تھی تو الحمدللہ اس مرتبہ ابھی جو کیا کل سنیچر اور اتوار دو دن سنیچر کی صبح سے اتوار کی اثر تک مغرب تک یہ جوڑ رہا سنیچر کی صبح سے اتوار کی مغرب تک کا یہ جوڑ تھا ماشاءاللہ بڑا کامیاب جوڑ رہا یہ اس مرتبہ میں اور بڑا مجموعہ آیا تھا پورے صوبے سے حاجی صاحب کی وجہ سے بھی چونکہ سالوں سے بتا رہے تھے کہ تقریباً چار سال کا عرصہ ہو گیا حاجی صاحب کو کہے ہوئے سے ورنہ ہر سال تم سے تم تین یا چار مرتبہ کرلا جانا ہوتا تھا مشوروں کے اور چھوڑوں کے بنوان پر لیکن یہ تین چار سال چونکہ حالات پیش آئے ہوئے تین سال ہو گئے تھے اس سے ایک سال قبل سے لے کر اب تک جانا نہیں ہوا تھا تو پہلی مرتبہ گئے تھے تو اس مرتبہ کے چونکہ میں مشاہ اللہ ان کے پورے صوبے کے حضلہ سے پرانے ساتھیوں کا مجموعہ تقریباً یہ ڈھائی ہزار سے زیادہ کا مجموعہ آیا ہوا تھا پورے صوبے سے اور مشاہ اللہ مسجد بھری ہوئی تھی اور پورا مجموعہ یہ پرانوں کا تھا نئیوں کا نہیں تھا پرشتہ کے موقع پر تو نئے ہیں بہت سارے تھے لیکن اس مرتبہ آجی صاحب کی وجہ سے سارے پرانے ساتھی ماشاء اللہ جبہ ہوئے تھے اور ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ کا مجموعہ تھا علماء کو اس موقع پر انہوں نے کم بلایا تھا پرانوں کو زیادہ بلایا تھا اس جوڑ میں ماشاء اللہ کافی اس میں یہ تیہ کیا تھا ان مشورے سے وہ لوگوں نے خود ہی تقاطہ رکھا کہ اس میں کوئی وضاحت والی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ بہت ساری وضاحت ہو چکی اور یہ سارا ہمارا وہ مجموع آیا ہوا ہے ان کے سامنے وضاحتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں یہ مجموع مطمئن مجموع ہے اس مجموع کے سامنے تو ساری بات کام کیانی چاہیے تو ماشاء اللہ بہت جلد انہوں نے حالانکہ دوسری جگہوں پر وضاحت 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 تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ کی گئی ہے ضرورت بار بار پڑھ رہی ہے مگر اس مرتبہ یہ حضرات بڑی جلدی سے الحمدللہ انہیں اس پر آ گئے کہ ہم کو اب کام سمجھاؤ تو الحمدللہ پورے دو دن کی تمام مجلسوں میں ان کے سامنے ہر لائن سے کام آئے انہوں نے باقیدہ فہرش بنا رکھی تھی کہ ہمارے سامنے کس کس لائن سے مذاکرات ہونے چاہیے اس میں پرانوں کا کام بھی سمجھائیں طلافہ کا کام سمجھائیں علماء کا سمجھائیے اور مستورات کا کام سمجھائیں انہوں نے پوری فہرش مشورے میں پیٹھ کر ساری سنائیں تو الحمدللہ پہلی مجلس میں پورے صبح کی کارگزاریاں سامنے آئیں آجی صاحب حالانکہ بہت تھکے ہوئے گئے تھے رات میں بھی نین نہیں ہوئی تھی صبح میں بھی پہنچ کر آرام نہیں کیا تھا سیدھے لے جا کے انہوں نے مجمع میں بٹھا دیا تو اسی مجمع میں کارگزاری ان کی جذبات کی وجہ سے مجمع چکے اکھٹا تھا ان کی جذبات کی وجہ سے اپنی طبیعت اور آرام کی قربانی دے کر آجی صاحب بیٹھ گئے اسی مجلس میں اور زہر کے بعد تک ان کی کارگزاری برابر سنتے رہے بشاچت سے بیٹھ گئے بڑی خوربانی سے تو اس کا اثر دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ آخی تک مجمع چمالہ اور مجمع پر بڑی نورانیت بھی تھی مجمع میں اور پھر کارگزاریاں سامنے آئیں صفات کی لیند کی بات سامنے آئیں کام ان کے سامنے لائے گیا ہر لیند کا کام سمجھایا گیا تو پوری مجلسیں اسی طرح کی ہوئی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی پورا مجمع الحمدلہ مطمئن ہو کے منشراہ کر گیا اور اچھے ازائیم بھی کر گئے ان کے ازائیم کیے مجلس ہوئی ازائیم بھی انہوں نے اچھے اچھے ازائیم بھی کیے اور آخری میں جب ہم لوگ جا رہے تھے واپس آ رہے تھے تو ایک بڑا مجمع رخصت کرنے کے لئے بھی آیا تھا اور سب کی زمانوں پر یہی تھا کہ الحمدللہ یہ جوڑ ہمارا بڑا کامیاب رہا بڑا پور نور رہا سب ساتھیوں کے جذبات اور ازائیم بڑے اچھے بڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ایک بڑا اوصلہ ملا ہے اب ہم پورے صوبے میں کھل کر انشاءاللہ ہم کام کریں گے علماء کبھی ایک جوڑ ہوا تھا اس جوڑ میں بلکہ دونوں دن علماء کی دو الگ الگ مجلسیں ہوئی تھی علماء نے اس اپنی مجلس میں ایک تو پچھلے جوڑ کے جوڑ میں جو چیزیں تئی ہوئی تھی اس کی کارگزری پوچھی گئی کہ اس پر کیا تعم ہوا ہے وہ کارگزریں لے کے بعد پھر آگے کے لئے آگے تو تعم پورا کرنے کے لئے ایک پورے صوبے کے اعتبار سے ایک مضبوط جماعت علماء کی بنائی گئی اور انہوں نے دیکھے کہ ہم پورا سفر پورا صوبہ جو سفر کریں گے تین تین دنے کے ایک زون میں لگا کر پیشلی مرتبہ جو ان علماء نے نام لکھائے تھے ان سب کی تشکیلیں کر کے ان کی جماعتیں بھی بنائیں گے اور محنت پر انشاءاللہ ہم ان سارے علماء کو محنت پر ڈالیں گے یہ آزائم انہوں نے کیے بڑا اچھا رہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے ان بڑوں کی قربانی انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گے ہمارے فاروق صاحب کا یہ جولہ تھا حاجی صاحب سے ہمارے ستار سیڑ صاحب سے گئنے لگے کہ ما شاءاللہ تمہارا مشورہ پچھلی ترتیب پر واپس آ گیا یعنی اتنی خوشی ہوئی تھی ان کو بھی کہ پہلے جیسے جوڑ میں مشورے میں تمہارا مجمع ہوتا تھا اتنا ہی مجمع ماشاءاللہ تقریباً آیا ہے اور تمہارا کام واپس پر پرانی ترتیب پر آ گیا یہ اللہ کا شکر دار کہ ما شاءاللہ سبھی کچھ ہوئے مطمئن میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس صحبے کی حفاظت نہیں فرمائیں بلکہ سارے عالم یہ کام کی اللہ حفاظت فرمائیں اب سارا مجمع ہر جگہ کا یہ چاہتا ہے کہ اب کام سامنے آنا چاہیے مسئلہ تو الحمدللہ سب کے سامنے واضح ہو گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے اس لئے اب سب یہ چاہتے ہیں کہ اب کام سامنے آئیں کہ کام ہم وہ کیا کرتا ہے وہ بتاؤ ہر جگہ مطالبہ یہی تاکہ جو صحیح ترتیب ہمارے بڑھو کی ہے وہ ہمیں میں سمجھا دو تو اب ہم اسی صحیح ترتیب پر کام کریں تو ساتھیوں سے بھی گزاری چھے کہ جہاں جائیں علاقوں میں وہاں جو کام کی اصل ترتیبیں ہیں وہ ترتیبیں مجمع کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق ہوتا بکا